جی عوض باللہ السمیم نلیم مینے شہیتوان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی اداریا نگاری بیسیکلی یہ جو ابھی چیزیں شروع ہوئی ہیں اداریا فیچر اور نیکسٹ جو آگے آئیں گی یہ پڑھنے سے زیادہ پریکٹیکل کے ساتھ تلگ رکھتی ہیں اور جتنا پریکٹیکل آپ اس پہ تھوڑا کریں گے کام اتنا ہی آپ کو بہتر چیزیں سمجھانی شروع ہو جائیں گے جی سب سے پہلے ہے اداریا کا مفہوم بیسیکلی ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اداریا ہے کیا اگر آپ نے اخبار دیکھے ہوں تھوڑی سی اگر ہم کلاسیفکیشن کریں اس کی تو اخبار میں صرف نیوز پیجز نہیں ہوتے اخبار میں نیوز پیجز ہم یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ نیوز کے اندر بھی کتنی ساری اقسام ہیں لیکن صرف اخبار میں بیٹا نیوز پیجز نہیں ہوتے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اداریا بھی موجود ہوتا ہے کولم بھی موجود ہوتے ہیں فیچر بھی موجود ہوتے ہیں تو مختلف سپیشل مزامین بھی ہیں آرٹیکلز سے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی ہم جو ہے ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ مختلف قسم کی صحابتی تحریریں ہیں جو کہ ہمیں جیسے ہی اس کی جو آپ کہہ لیں کہ نیوز اداریہ میں بدلتی ہے تو اس کی تحریر کا انداز جو اسلوب جو ہے رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے نیوز جب فیچر میں بدلتی ہے تو اس کا رائٹنگ سٹائل اور ہو جاتا ہے نیوز جب جو ہے وہ کولم میں بدلتی ہے تو اس کا رائٹنگ سٹائل اور ہو جاتا ہے سو تھوڑے تھوڑے ڈیفرنس کے ساتھ یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن ہیں یہ ساری صحافتی ہی تحریریں جنرلسٹک رائٹنگز ہی ہیں تو اداریہ اگر آپ دیکھیں اگر اخبار سے آپ کا کوئی تھوڑا بہت تلق ہو اور کبھی آپ نے دیکھا ہو تو عام طور پر سینٹر میں جو پیج ہوتے ہیں ایک پیج یا دو پیجز جو ہیں وہ اداریہ پر مبنی ہوتے ہیں سوری اپنین پیج ان کو ہم کہتے ہیں لیکن اداریہ ان میں سے ایک پیج جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو اپر ہاف جسے ہم بولتے ہیں اوپر والا حصہ اس پہ عام طور پر اداریہ لکھے ہوتے ہیں ڈان اگر آپ دیکھیں یا انگریزی اخبار اگر آپ دیکھیں تو ان کے پیج کے لیپ سائٹ پہ جو ایڈیٹوریل سے لگے ہوئے ہوں گے اور اگر آپ جنگ دیکھیں یا اور کوئی اردو اخبار دیکھیں تو ان کا جو اپنین پیج ہے یا جو ادارتی صفحہ ہے اس کے ٹاپ ہاف پہ اپر ہاف جو اوپر والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اداریہ آپ کو لگے ہوئے اخبار کے اوپر ناصر آئیں گے اب ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ویسے مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کسی نے کبھی شاید ہی زندگی میں کبھی کوئی گلتی سے اداریہ پڑھ لیا ہو تو پڑھ لیا ہو پڑھا کبھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہم اگر نہیں کبھی پڑھا یا آپ نے بھی نے بھی پڑھا اور کسی سے آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ اداریہ آج فلان اخبار کا بڑا اچھا لکھا ہوا تھا پھر اس کے باوجود یہ جو قومی اخبارات ہیں میکزینز ہیں ان میں یہ ایک دو پیجرز یا اتنی ساری جگہ جس پہ اداریہ لکھے گئے ہوتے ہیں ان کو کیوں ضائع کرتے ہیں کیوں وہ لکھتے ہیں اس بات کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سو سب سے پہلے اداریہ کی تریف تریف کیا ہے جی ڈاکٹر مسکین حجازی لگری کے رحمت کرے فوت ہو چکے ہوئے ہیں پنجاب انیورسٹری سنگ کا تعلق تھا پروفیسر تھے کمیونکیشن سٹیڈیز کے اب لیاگیات کے تو ان کے مطابق جو ہے ویسے میں آپ سے پہلے بھی بات کرتا ہوں جب خبر کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ there is no hard and fast news there is no hard and fast definition لیکن ہم نے ایک define اس کو کیا تھا ایک definition کر کے کہ خبر کو کیا کہتے ہیں اسی طرح سے آج ہم اداریہ کے حوالے سے بھی opinion ہیں لوگوں کے لوگوں کی رائے ہیں ہم اس کو جن لوگوں نے اس کو define کیا ہے تو اس میں ڈاکٹر مسکین علیہ حجازی ایک communication کے بلاگیات کے پروفیسر رہے ہیں ان کے مطابق اداریہ کیا ہے جی اداریہ نویس کی طرف سے کسی ہنگامی موضوع پر مباحثے میں تحریری طور پر حصہ لینے کا نام اداریہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو editorial writer ہے وہ اگر کسی کرنٹ ایشو پہ اور کرنٹ سے زیادہ وہ آپ کہہ لیں کہ ہنگامی نویت کا ایشو ہو برننگ ایشو ہو تو اگر کسی کرنٹ برننگ ایشو پہ اداریہ نویس جو ہے وہ اس تحریر کے اندر حصہ لیتا ہے اس بحث کے اندر تو ہم کہیں گے کہ یہ اداریہ ہے دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ڈاکٹر مسکین علیہ حجازی کے مطابق اگر کسی برننگ ایشو کوئی چل رہا ہے اور اس ایشو کے اوپر جو ایڈیٹوریل رائٹر ہے وہ تحریری طور پہ اس پہ حصہ لیتا ہے مطلب اپنی قرائے دیتا ہے تو ایٹ سمین کے وہ کیا ہے وہ اداریہ ہے ویلیم میلن وائٹ کے مطابق اداریہ جو ہے وہ اظہار رائے کا نام ہے ٹھیک ہے اور جو کسی خاص خبر کو منتحب کر کے سچائی کو نئے انداز میں پیش کرتا ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ اداریہ نویس کی اپنی جو رائے ہے کسی خبر کے بارے میں جب وہ اس کو ٹرث میں سچائی کے طور پر لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے پیش کرتا ہے تو وہ بیسیکلی کیا ہے اداریہ ہے لیکن ان دونوں تعریفوں سے اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں تو مشکل ہے وہ کیسے مشکل ہے ضروری نہیں کہ ہنگامی موضوع ہو ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت برننگ ایشو ہو موسٹلی ایسا ہوتا ہے لیکن یہ کوئی ہارڈ این فاسٹ ٹول نہیں ہے سو مبایسے میں تحریری طور پر حصہ لینا تو کولم نسٹ جو ہیں وہ بھی تو حصہ لیتے ہیں تو پھر اداریہ میں اور کولم میں فرق کیا رہ گیا یا کیا فرق ہے تو اگر ایڈیٹوڈیل رائٹر جو ہے وہ کسی ڈسکشن میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے لکھ کے تو اسی طرح کولم نسٹ بھی ڈال رہے ہیں اسی طرح آج کل فیس بک پہ آپ بھی سارے لوگ اسے ڈال رہے ہیں بلکہ بے شمار اسے ڈال رہے ہیں سو اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ کسی خاص خبر کو منتحب کر کے اس کو سچ دیکھئے اور نائے انداز میں پیش کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آرڈی خبر شپی ہے وہ جھوٹ تھی ٹھیک ہے سو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور بھی آپ کے کتاب میں بھی چیزیں مجود ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جی اخبار کی پیشانی کے نیچے یا شاید اخبار کی تختی کے نیچے لکھی ہوئی ایک تحریر جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے اداریا کہتے ہیں لیکن اگر ہم اسے sum up کریں تو بیٹا یہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی موضوع پہ جو اخبار کی اپنی رائے ہوتی ہے اور بیسیکلی اخبار وہ رائے اخبار کی پولیسی کے مطابق ہوتی ہے سو کسی بھی موضوع پر اخبار کی جو اپنی رائے ہے اس کو ہم اداریا کہہ سکتے ہیں وہ کیسے وہ اس لیے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خبر جو ہے وہ objective بیس ہوتی ہے objective must be there اس میں معروضیت ہونے چاہیے تو اگر اس میں معروضیت ہونے چاہیے تو پھر اخبار اگر اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو وہ کہاں دے بھائی اس کے لیے اخبار کے پاس جو اپنی رائے دینے کی جگہ ہے وہ اداریا ہے کیونکہ editorial is basically the mouthpiece of any newspaper اداریا جو ہے وہ کسی اخبار کے mouthpiece کے طور پہ کام کرتا ہے تو لہٰذا جو mouthpiece ہے یا spokesman آپ نام سنا ہوگا آپ نے جو spokesperson spokesman کسی کا تو اداریا basically وہ mouthpiece کے طور پہ کام کرتا ہے تو it's mean کہ اگر کسی مسئلے پہ editor نے ظاہرہ اداریا اخبار سے مراد editor ہے جو اس کا مالک ہے اگر editor نے کسی مسئلے کی اوپر یا اخبار نے اپنی چلی اس کو دوسری الفاظ میں کہیں کسی مسئلے کی اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کس کون سی جگہ ہے وہ اداریا ہے سو اخبار اپنی رائے کا اظہار خبر کے اندر نہیں کر سکتا بلکہ وہ کس کے اندر کرتا ہے اداریا کے اندر کرتا ہے hopefully کہ آپ کو کچھ بات clear ہوگی ہوگی جی اب یہ سنسلہ آج میں نے جیسے آپ سے بات کی کہ بھائی آپ اخبار پڑھتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جو ہے وہ آپ نے نہیں اداریا پڑا ہوگا تو اس حوالے سے اگر ہم کہیں تو پھر یہ اداریہ آئے کہاں سے یہ کیوں صفحے زائع کر رہے ہیں بھائی آج کے دور میں اس کی ضرورت کیا ہے اداریہ کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھیں کہ سب سے جو ابلاغ کا روایتی ذریعہ یا پرانا ذریعہ ہے وہ کتابیں تھیں اور اس کے بعد جو اگر بارات تھے کیونکہ کتابیں تو دارے ٹائم لیتی ہیں لکھتے ہیں لوگ چھپتی ہیں پھر آتی ہیں اخبار ایک ایسی چیز تھی جو روز لوگوں کے پاس آتا ہے تو خاص طور پر پچھلی ایک صدی کے حوالے سے ہم دیکھیں اور جیسے آپ اخباروں کا رول بھی پڑھتے ہیں تحریک پاکستان میں پاکستان کے بننے میں تو وہ ان کا رول کیا تھا یہ کیا اخبار کیا کرتے تھے انہوں نے کیا رول پلے کیا تو وہ رول انہوں نے جو پلے کیا تھا وہ بیسیکلی اپنی تحریروں سے کیا تھا اور وہ تحریریں کیا تھیں وہ خبریں نہیں تھیں وہ بیسیکلی اداریہ تھے تو یاد رہے کہ اداریہ جو ہے وہ اڈیٹر یا اڈیٹر کا سائن کردہ بندہ یہ آج ہم کہہ سکتے ہیں ادروائز اداریہ لکھنا اڈیٹر کی ہی ذمہ داری ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عدب اور صحافت کا بڑا گہرا طلق ہے جو لوگ عدیب تھے وہی صحافی تھے جیسے آپ ذمہ دار کو دیکھیں مولانا زفر علی خان کا اس کے اداریہ دیکھیں پیسہ اخبار دیکھیں آپ الحلال دیکھیں آپ کامرڑ دیکھیں مولانا محمد علی جوہر کی بات کر لیں سر سید احمد خان کی بات کر لیں تو یہ جو دور تھا یا اس دور کے جو لوگ تھے یہ لوگ جب اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے تو کس میں کرتے تھے اپنے اخبار کے ذریعے اپنے اداریے میں کرتے تھے میں نے شاید آپ سے پہلے بھی یہ بار ڈسکس کی ہے کہ پیسہ اخبار جو اتنا مقبول اخبار تھا کہ لوگ ایک پیسہ دے کے اس کو خریدتے تھے اور ایک پیسہ کسی کو دے کے اس کو پڑھ کے سنتے تھے تو وہ پڑھ کے سننا کیا تھا وہ جو اداریے تھے جس میں ان کی رائے کا اظہار کیا گیا ہوتا تھا وہی پڑھتے تھے اب جو رائے کا اظہار تھا دیفنیٹلی وہ لوگوں کی اپنینن اس سے بنتی تھی تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس اخبار کے جتنے اداریے سٹرانگ تھے وہ اخبار اس نے اتنا زیادہ رول پلے کیا فوردہ اویرنیس لامہ اقبال نے کیا کیا یہی کمیونکیشن کے ذریعے لکھ کے لوگوں کے اندر اویرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی سو اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اخبارات شروع ہوئے تو اس وقت بیٹا آج کے دور میں جو ہمیں نظر آرہا ہے نا ہر چیز دھوڑتی ہوئی نظر جا رہی ہے ہر چیز دھوڑتی ہوئی جا رہی ہے ہمیں شورٹ سے شورٹ چیزیں سائیں ہیں جلدی پڑی ہوئے ہم ہمیں ہر چیز کی سو اب وہ جو جلدی کا سین ہے وہ ہمیں صرف لے آیا ہے ہیڈنگز تک سرخیوں تک اب پورڈر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی صرف سرخی لگائی اور بات ختم تو پہلے لوگ آپ کو پتا بڑے انداز سے جناب پورڈر شوٹر لگاتے ہوتے تھے اب نہیں سرخی پڑی اخبار کی اور وہ گیا اور وہ گیا تو جس دور کی میں بات کر رہا ہوں تب جو خبریں اتنی زیادہ ذرائع نہیں تھے خبریں آتی کہاں سے اتنے وسائل ہی نہیں تھے جتنے نیٹورک آج ہمیں خبروں کے نظر آرہے ہیں آپ ذرا سو سال پیچھے چلے جائیں تو کہاں تھے کچھ بھی نہیں تھا سو جو بہت محدود ذرائع تھے خبروں کے حوالے سے تو اخبارات جو تھے ان کو بیسیکلی جو لوگ خریدتے تھے وہ خبروں کے لیے نہیں بلکہ اداریوں کے لیے خریدتے تھے کولمز کے لیے خریدتے تھے جس کے اوپر لوگوں کو پڑھ کے ان کی رائے جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی تھی ٹھیک ہے سو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اداریہ اس وقت اخبار کا حصہ بنا جب اخبارات ابھی اپنے جو ابتدائی دور میں تھے اور اس وقت اداریہ کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس اہمیت کی ہی بنا پہ آج تک اداریہ اخبار کا حصہ ہیں بے شک کہ آج اداریہ کوئی نہیں پڑھتا یا زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے یا آپ کہہ لیں کہ کوئی اس سے رائے نہیں لیتا کیونکہ رائے کے لیے اور بہت سے پلیٹ فارم آگئے ہیں اور میں اب امید کر رہا ہوں یقین کریں کہ کچھ عرصے تک یہ اداریہ اخبار سے ختم ہو جائیں کیونکہ ان کی عمل درامد نہیں رہ گیا ان کی کوئی عملداری نہیں رہ گی جس بات کے لیے وہ لکھے جا رہے تھے اس کی اب ضرورت نہیں رہ گی اس کے لیے اور بہت سارے چینل اس سے لیٹسٹ آگئے ہیں لہٰذا آج کے دور میں جو اداریہ کی ضرورت ہے اگر آپ بالکل یقین کریں کتنے پرسنل لوگ ہیں اگر آپ سروے ہم کرا لیں کہ کتنے پرسنل لوگ کسی اخبار کو اس کے اداریہ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے حقیقت آجائے گی بہت دو ریشوز کی آئے گی سو یہ آج کے دور میں اخبار کی اداریہ کی وہ ضرورت نہیں رہی لیکن جب یہ شامل ہوئے تھے تب ان کی واقعی ضرورت تھی اسی لیے بعض اخبارات کو مسلم لی کا ترجمان اور بعض کو ہندووں کا ترجمان اور بعض کو انگریزوں کا ترجمان کہا جاتا تھا وہ یہ نہیں کہ اس میں ان کی کوئی تصویریں چھاپتے تھے تصویریں تو اس وقت چھاپتی نہیں تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ جو اپینین میکنگ قسم کے اداریہ ہوتے تھے ایڈیٹرز لکھتے تھے زار مسلمان ایڈیٹر تھے ان کا اگر اخبار تھا تو انہوں نے مسلمانوں کی امیعت میں لکھنا تھا ان کو اویر کرنے کے لیے لکھنا تھا اور باقی جو لوگ تھے وہ ان کے مطابق اداریہ لکھتے تھے اس کے لئے اداریہ جو تھے یہ اخبار کا بہت اہم جز ہوتے تھے اور اسی اہمیت کی وجہ سے آج تک اداریہ اخبار کا حصہ ہیں اور چلے آ رہے ہیں اس کے بعد ہے جی کہ اداریہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اخبار کا ترجمان ہے یہ ایک سپوکس پرسن ہے ایک ماؤت پیس ہے اخبار کا کہ اخبار نے کسی بات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو اس کے لئے اداریہ موجود ہے آگے چل کے ہم مزید اس پر بات کریں گے جب پیچر بغیرہ پڑھیں گے لیکن یہاں پر یاد رہے کہ خبر کے اندر اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں اداریہ کا تو خبر کسی کی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے آپ اس کے اندر خود سے کوئی چیز نہیں ڈال سکتے یا اس سٹیٹمنٹ پر کوئی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے مثلا ریاستہ مدینہ کی اگر ہم بات کریں تو اخبار یہ نہیں کہہ سکتا جی ریاستہ مدینہ بنائیں گے یا نہیں بنیں گی یا اسی بات لیکن اگر ریاستہ مدینہ پر رائے کا اظہار کرنا چاہے اخبار تو وہ کہاں پہ کرے گا وہ اداریہ کے اندر کرے گا نیسے جی اداریہ کے موضوع کا یہ ایک اہم چیز ہے کہ انتحاب کون کرتا ہے کون سلیکٹ کرتا ہے کہ آج کس بات کے اوپر اداریہ لکھا جائے گا تو یہ کیا لکھا جائے کون فیصلہ کرتا ہے کس موضوع پہ لکھا جائے اداریہ لکھتا کون ہے یہ وہ سارے سوال ہیں جو آپ کی طرف سے آنے چاہیے تھے لیکن چلیں ہم اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل جو روٹین ہے پریزنٹلی پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ موضوع کا انتحاب بھی اڈیٹر کرتا تھا اور اس پہ اداریہ لکھتا بھی اڈیٹر تھا آج کل کمرشلائزیشن ہوگی ہے پیسہ انوالو ہو گیا ہے اب صحافت میں ہے اب مشن ہے تو اب مشن کیا مطلب اب مشن نہیں ہے اب بزنس ہے مشن چونکہ نہیں بزنس ہے تو بزنس کے لیے آپ نے وہی کام کرنا ہے جس سے آپ کا بزنس جس میں اس کا اضافہ ہو لہٰذا اب پیسے والے اس میں آگے ہیں تو ان کو پڑھنا لکھنا کوئی نہیں آتا ان کو اداریہ لکھنا نہیں آتا بلکہ انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں پیسے دے کے اور وہ ان کی جگہ پہ کام کرتے ہیں سو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اڈیٹر یا اڈیٹر کی جگہ پہ متعین کاردہ کوئی بندہ اور وہ بندہ عام طور پہ آپ جیسا کوئی صاحب اڈیٹر میرے جیسا کوئی فکیر ہوتا ہے جو یہ ان کو لکھ کے دیتا اور اس کے بدلے ان کو ایک مہینے بعد چند سکھے جو ہیں وہ اس کو دے دیے جاتے ہیں لہذا اب جو ہے وہ فیصلہ کیوں کون کرتا ہے اب پہلے کی تو بات ہوگی کہ اڈیٹر خود اتنے اہم تھے اور اتنے پڑھے لکھے تھے اور اتنے ان کی دانشور تھے کہ وہ کسی بات کے اوپر رائے زنی کر سکیں رائے کا اظہار کر سکیں آج کل ذرا حالات مختلف ہیں آج کل اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں اب جو اداریہ لکھتے ہیں وہ اڈیٹر کی طرف سے متعین کرتا ہے کوئی ساب اڈیٹر سینئر ساب اڈیٹر ہوتا ہے اور انتہاب کیسے ہوتا ہے انتہاب عام طور پر یہی بیٹا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جنگ اخبار ہے ایکسپریس ہے نوائی وقت ہے کوئی اخبار عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آج جو اخبار چھپا ہے اب جو آج اداریہ لگے گا وہ لکھا جائے گا وہ صبح چھپے گا اور آج اداریہ کس بات پر لکھا جائے گا آج اداریہ اپنے ہی اخبار کی خبر کو سلیکٹ کیا جائے گا اداریہ کے موضوع کا انتہاب ایسے ہوتا ہے کہ آج کا اخبار ہم سامنے رکھیں گے اڈیٹر بیٹھے گا یا سینئر صاحب اڈیٹر بیٹھے گا یا دو ایک سینئر لوگ بیٹھیں گے تین تو وہ فیصلہ کریں گے کہ آج کس بات کی اوپر ہم نے مثلا آج اخبار میں خبر چپی ہے کہ جی بجلی مہنگی ہے تو صبح آپ اس پہ اداریہ لکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ پسے ہوئے عوام کو جو مزید ہے وہ اس پہ نہ نہ کیا جائے اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو اس پہ اداریہ لکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہمیشہ حادثات کے بعد ہی ہم عملی اقدام کریں گے کیا اس سے پہلے حکومت جو ہے یا جو انتلقہ دارے ہیں ان کو نظر نہیں آتا کہ ریڈوی کی ٹرین یا پٹری ٹھیک کرنی تھی اس طرح سے تو آپ اس پہ اپنی نہ صرف جو ہے وہ سوجیشنز دیتے ہیں نہ صرف مسئلے کو بیان کرتے ہیں بلکہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے سوجیشنز بھی دیتے ہیں صرف یہی نہیں کہ ایسی کی تیسی پھیر کے تو آپ جو ہے وہ چل دیئے بلکہ یہ ہے کہ آپ نے اداریہ کی اوپر اس میں اپنی رائے کا اظہار جو کرنا ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنی تجویز بھی دینی ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو اس طرح سے حل کیا جا سکتے ہیں لہٰذا آج کل جو سیچویشن ہے پریزنٹلی وہ کوئی سینئر موسٹ یا سینئر ساب اڈیٹر یا ساب اڈیٹر بس جس کو کہلیں گے لکھنا آجائے وہ اس کو اداریہ منتحب کر کے دے دیا جاتا ہے کہ جناب اس موضوع پہ آج آپ لکھ دیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ اخبار کی رائے کا اظہار کر دیتا ہے اس طرح سے وہ اور میں نے بتایا کہ عام طور پہ یہ مثلا دنیا اخبار میں اگر کوئی اکسلوسف خبر بنی ہے تو جنگ اس پہ اداریہ نہیں لکھے گا جنگ اپنی کسی اکسلوسف خبر پہ لکھے گا یا اپنے خبار میں لگی ہوئی کسی سرخی کو لے گا اپنی خبر کو لے گا دوسرے خباروں کی خبریں اٹھا کے ان پہ اداریہ نہیں لکھا جائے گا میرے بھائی تو اس لیے یہ بات کلیر رہے کہ جو اخبار ہیں وہ اپنے ہی اخبار میں سے کسی خبر کا انتحاب کرتے ہیں اور اسی کو اوپر خبر کہہ لیں کوئی موضوع کہہ لیں اس کو کوئی بات تو اسی کے اوپر جو ہے وہ دوسرے دن اپنی رائے زنی کر دیتے ہیں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں جی نیکس جی اداریہ کی جو اسطلاحات ہیں اس پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سی ترمنالوجیز جو ہیں اداریہ کے لیے وہ کون سی یوز کی جاتی ہے تو ترمنالوجی کی ہم بات کر رہے تھے کہ ترمنالوجی جو اداریہ کی ہے وہ کس طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں سو اس کے لیے ڈیفرنٹ نام بیٹا یوز کیا جاتے ہیں ان میں لیڈر بھی اس کو بولتے ہیں مکالہ افتتائیہ بھی بولتے ہیں اب ذرا یہ سن لیں اگر آپ کے پاس اخبار کہیں قریب پڑا ہے تو دیکھ لیں ویسے میری آپ سے ایک تجویز ہے کہ اگلے دو تین دن جو ہمارے لیکچرز ہیں آپ کوشش کریں کہ کوئی پرانا پھٹا پھٹا نہیں کوئی اخبار جو ہے وہ پاس ضرور اکھلیا کریں یا جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو دیکھ سکیں یا اگر یہ نہیں کر سکتے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہیں تو پلیز آن لائن اخبار جو ہے وہ آپ کو کھول لیا کریں اس سے ذرا سہولت رہے گی آپ کو چیزوں میں سمجھنے آنے میں اداریا ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں اور تین بھی ہو سکتے ہیں عام طور پر دو یا تین جو روٹین ہے وہ تین اداریوں کی ہوتی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہارڈ اور فاسٹ رول کوئی نہیں ہے ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں اور تین بھی ہو سکتے ہیں تین عالم طور پر اداریہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے لکھا جاتا ہے پہلا اداریا وہ لیڈر ہوتا ہے اسے مقالہ افتتائیہ بھی بولتے ہیں لیڈ ایڈیٹوریل بھی بولتے ہیں لیڈنگ ایڈیٹوریل بھی بولتے ہیں تو یہ جیفرنٹ ٹرمانالوجی ہے یا اسطلاحات ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے اداریہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور اردو میں اس کو شزرہ بولتے ہیں اردو میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ شزرہ ہے اور جو انگریزی میں لفظ ہے وہ لیڈر بھی ہے لیڈ ایڈیٹوریل بھی ہے لیڈنگ آرٹیکل بھی ہے اس کے علاوہ جو باقی دو اس کے آگے پہلا تو یہ ہو گیا تو باقی جو دو ہیں ان کو ادارتی نوٹ ایڈیٹوریل نوٹ ہم بولتے ہیں اور اردو میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے شزرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا شزرات کا لفظ دو یا تین زیادہ اداریہ ہیں تو ان کے لیے شزرات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سو لہٰذا دو یا تین اداریہ کسی اخبار میں ڈلی ہو سکتے ہیں تو پہلا جو ہے وہ لیڈ ایڈیٹوریل ہے اور باقی جو اس کے ساتھ ہوں گے وہ ایڈیٹوریل نوٹس ہوں گے پہلا جو ہے وہ شزرہ ہوگا اور باقی جو ہے اس کے ساتھ ان کو شزرات جو ہے وہ کہا جائے گا لیڈ ایڈیٹوریل کہلیں لیڈیگ آرٹیکل کہلیں لیڈر کہلیں یہ تمام ٹرمنالوجی ہے وہ جو آرٹیکل کے لیے سوری اداریہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے جی تو اداریہ کے مقاصد کے بار سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں تو ذرا آپ یاد رکھیے گا شاید آپ سے پہلے بھی کہیں سے پڑی ہوں یا میرے سے سنی ہوں کہ جب ہم میڈیا کے جو ہے وہ فنکشنز کی بات کرتے ہیں کہ what media do میڈیا کرتا کیا ہے صحافت کرتی کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں تو آلموسٹ چونکہ یاد رکھیے گا اداریہ بھی میڈیا کا حصہ ہے کتابیں بھی میڈیا کا حصہ ہے اخبارات بھی میڈیا کا حصہ ہے تو جو اوورال میڈیا کے فنکشن ہو سکتے ہیں وہی ان سب کے بھی فنکشن ہو سکتے ہیں تھوڑے سو بہت سے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ڈیفرنس کے ساتھ آلموسٹ ان کے جو سب کے فنکشن ہیں وہ سیم ہی ہوں گے اب ہم لیکن چونکہ ابھی ہم صرف اداریہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اداریہ کے جو ہے وہ مقاصد کون سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات حالات و واقعات کی وضاحت اب ذرا اس بات کو ایک مثال سے سمجھئے گا ہم کہتے ہیں کہ آج اگر اخبار میں خبر شبطیر جی حکومت نے کالا باگ ڈیم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اگر کالا باگ ڈیم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس پہ بہت سارے اختلافات بھی آئیں گے مختلف لوگوں کی مختلف رائے آئے گی اب ضروری ہے کہ اس پہ اداریہ بھی لکھا جائے اور اخبار اپنی رائے بھی اس میں شامل کرے تو جب اب آپ اخبار اپنی رائے شامل بیٹا کرے گا تو وہ کیا کرے گا وہ صبح اس پہ اداریہ لکھے گا اب اس اداریہ میں وہ کیا کرے گا ہونا یہ چاہیے کہ جو سیچوئیشن ہے اس کی وہ ڈیٹیل دے مثلا کہ کالا باگ ڈیم کب شروع ہوا اس پہ ابھی تک کتنا پیسہ لگ چکا ہے یہ کس جگہ پہ واقعہ ہے اور اس کے بننے سے کیا فائدہ اصل ہوں گے اور اس کے نہ بننے سے کیا سے نقصانات ہوں گے یا اگر یہ بن جاتا ہے تو اس کے نقصان کیا ہوں گے اور نہ بنیں تو پھر جو ہے وہ ہم کتنے فائدے سے محروم رہیں گے اب یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ سارے جو اب سنسلہ ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ اور اس کے بعد انڈ پہ ہو سکتا ہے وہ اپنی رائے دے کہ ہاں ملک کی ضروریات کو خاص طور پر انرجی اور پانی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کچھ بڑے ڈیمز مزید بنائے تو اب اس کو پڑھنے کے بعد اب کیا ہوا کہ آپ کو اس چیز کی ذرا وضاحت مل گئی جو واقعہ آپ نے اخبار میں پڑھا تھا تو اداریہ کا ایک مقصد یہ ہے وہ کچھ چیزوں کو explain کر دے interpret کر دے define کر دے تاکہ آپ کو اس کی بہتر better understanding جو ہے وہ مل سکے next جی نیک مقاصد definitely اب یہ نیک مقصدی ہے کہ جو آپ بننا چاہے ہم چاہ رہے ہیں کہ کارا باغ ڈیم بن جائے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کی رائے ان کو وضاحت دے کے ان کی رائے جو ہے وہ اس طرف لے آئیں اور ان کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو تاکہ لوگ اس کی مخالفت نہ کریں تو یہ یہ میں نے ویسے آپ کی کتاب سے لیا ہے میں ویسے اس سے اتنا اتفاق نہیں کرتا کیونکہ آج جو ہے وہ کوئی اب کہہ لیں کہ بزنس میں مقاصد نیک نہیں ہوتے بڑا اللہ کا وہ ولی ہوگا جو کاروبار بھی کرے اور اس کا مقصد بھی نیک ہو ورنہ بزنس میں سب کا جو رہنما ہے یا سب کا جو اجنڈا ہے وہ پروپٹی ہوتا ہے